امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم ہزار تین سو ستر نمبر حدیث پر بھی یہی باب ہے امام بخاری والا باب ہی باندھا انہوں نے بھی امام بخاری نے باب باندھا کہ قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت حالانکہ حدیث میں قبر کے الفاظ نہیں تھے گھار کے الفاظ تھے تو امام بخاری کو پتا تھا کہ اب وہاں پر گھار کی بجائے اسی حجرِ عائشہ میں آپ کی قبر مبارک ہے تو امام بخاری نے عقیدہ امت کو دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے قبر سے لے کر ممبر تک اور آپ کو یہ کہہ جی نہیں قبر باہر ہے اس کے آگے سے شروع ہوتا ہے اور ممبر بھی باہر ہے اس کے پیچھے پیچھے ختم ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر علمی جواب یہ ہے کہ قرآن میں آیا کہ اپنے بازوں کو دو کونیوں تک تو کونیوں پھر نگلی ہوئی ہیں اس میں سے کونیوں شامل ہیں تو یہاں بھی قبر بھی شامل ہے اور ممبر بھی شامل ہے ورنہ یہ تو کسی کہا کہ ایتا نہیں کونیوں سے پہلے پہلے دھونا ہے کونیوں تک کا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا اس تک یعنی ہم کہیں گے لاہور جہلم سے لاہور تک تو لاہور بھی شامل ہوگا جہلم بھی شامل ہوگا تو یہ چوتھی حدیث اور یہ ریاض الجنہ جو ہے میں ابھی انشاءاللہ اینڈ پہ تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں پورا تاروں بھی کروا دیتا ہوں ریاض الجنہ پہ الگ سے انہوں نے وائٹ کلر کا کارپیٹ ڈالا ہوا ہے باقی مسجد نبی میں ریڈ کلر کا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہ ریاض الجنہ جنتی ٹکڑا ہے